بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں بچوں بزرگوں جوانوں میری ماں بہنوں محدث کا کول باپ چھالیس حدیث اناٹھ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مثال مسلمان ہے مجھے بتاؤ وہ درخت کونسا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں نے شرم کی پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں وہ درخت کونسا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے اس کا دوسرا حصہ باپ سنتالی امام کا اپنے اصحاب پر عملی ازمائش کے لیے مسئلہ پیش کرنا حدیث نمبر ساٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ کسرت خیر میں مسلمان کی ماند ہے مجھے بتاؤ وہ درخت کونسا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا ابن عمر کہتے ہیں اس درخت کا خیال میرے ذہن میں آ گیا لیکن بذرگوں کے احترام کی وجہ سے مجھے بتانے سے ہیا آ گئی پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ارض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں وہ کونسا درخت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے پیارے دوستو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جنہیں نہیں پتا انہیں بھی پتا چل سکے جزاک اللہ